السلام علیکم ایوری ون غیر اپیسوڈ پتہ نہیں کونسی کا پرومو آ چکا ہے ابھی میں ٹائٹل جب ڈالوں گے تو تب دیکھوں گی فیلحال جہاں نا اب جہاں نا اس ڈرامی کے سٹوری بھانے رہی ہے میں شروع شروع میں نا اس ڈرامی کا پرومو ڈالتی ہوتی تھی لیکن تب جہاں نا مجھے ڈراما بڑا بورنگ سا لگتا تھا تو شروع سے میں نے چھوڑ دیا اس کے پروموز وغیرہ بنانا اب جہاں نا ایک سٹوری بھنتی جا رہی ہے اور یہ جو ڈرامی بڑا انٹرسنگ ہوتا جا رہا ہے اس کے سٹوری بھی بڑا انٹرسنگ ہوتی جا رہی ہے بیسکلی ہم سب کو ہی پتا ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہے اگر نہیں پتا تو نہیں تو جا کے دیکھ لیں مجھے اس ڈرامی کے جتنی بھی لوگ ہیں ان سب کے کریکٹرز کے نام آتے ہی نہیں ہیں لیکن جیسے جیسے میں ڈراما دیکھوں گی یہ ڈراما دیکھتے رہوں گی مجھے جو ہے کریکٹرز کے نام بھی آ جنگے ان دونوں کی جو ہے عشنہ شاہر اور جو بھی ہے عسامہ امیر ان دونوں کی جو ہے انہیں زبردستی شادی کرا دی گئی کیونکہ حالات ہی آسے تھے سیچویشن ایسی تھی ٹھیک ہے اور سارا کا سارا الزام جو ہے وہ لڑکی جو کہ عسامہ امیر کو پسند کرتی تھی اس نے سارا الزام جو ہے عشنہ شاہ پہ ڈال دیا کہ اس نے ہی اس کو بلایا تھا یہ ایسی ہے اس کا کریکٹر ایسا ہے اس کو پکڑ لیں یہ کر دیں وہ کر دیں اور کسی نے بھی جو ہے عشنہ شاہ بچاری کے لئے سٹینڈ ہی نہیں لیا کیا ہی سٹینڈ لیتے اس بچاری کے لئے اس کے پاپا نے سٹینڈ لیا جو لڑکا اس کو پسند کرتا تھا اس نے اس کو ایگین نہیں کیا وہ روثہ نہیں کیا اور سٹینڈ نے لیا تو باقی لوگ کیا ہی سٹینڈ لیتے باقی تو ویسے اتنے خلاف تھا نفرت کھاتے تھے اس سے ٹھیک ہے تو سارا الزام جو اس بچاری کی اوپر آ گیا اور اس سے اترہی زیادہ صفائیہ پیش کی لیکن کسی نے یقین ہی نہیں کیا اور سارے جو ہیں اس کو تنا انسلٹ کرتے رہے اور بچاری کو بیروزکار یہ مطلب جو ابھی لاوارش چھوڑ دیا ٹھیک ہے اور اس بچاری پر جو ہے نا دعا نہیں سارے دعا نہیں عشنا عشنا جو ہے نا اس سے جو بھی اس کو لڑکا پسند کرتا پرانا والا جو بھی ہے وہ اس سے ملنے آیا اور ٹھیک ہے اور وہ سارا سارا بلیم جو ہے وہ بھی اس نسلٹ پر ہی ڈالے جا رہا ہے حالانکہ اس کے کوئی غلطی بھی نہیں ہے عشنا کی بار بار پروچی جا رہی کہ میں نے کیا کیا میری گناہ کیا میری گلتی کیا کیا ہے آپ کا غنائے کہ آپ نے میرا ہی نہیں کیا آپ نے مجھ پر بھروسہ ہی نہیں کیا فی الحال جو ہے نا اس ڈرامی کی انٹرسٹنگ سٹوری بڑی مذکی ہونے والی ہے کیونکہ ڈراما جو ہے نا آپ سب کی نظروں میں آ رہا ہے کیونکہ جیسے کسی بھی ڈرامی کی کلپس ایڈیٹس آپ کو ٹک ٹاک اور انسٹا پر مل جائے نا تو سمجھ جائیں کہ ڈراما فیموس ہونے والا ہے یہ بھی ڈراما کافی فیموس ہونے والا ہے کیونکہ کبھی میں کبھی تم کے نا جب شرجینہ اور مصطفہ کی شادی ہوتی اس کے بعد جو ہے نا کافی زیادہ کلپس آنا شروع ہوئے تھے انسٹا اور ٹک ٹاک پر ایڈٹس وغیرہ اور تب سے جو ہے وہ ڈراما فیموس ہونے شروع ہو گیا اب یہ بھی منجھ لگتا ہے اگر یہ سٹوری اچھی کریں گے اور مزے کی کر دیں گے انٹرسٹنگ کر دیں گے تو یہ ڈراما بھی جو ہے بڑے انٹرسٹنگ اور بڑے مزے کا ہو جائے گا شاید فیلحال جو ہے نا یہ دونوں باہر گروسس کرنے آتے ہیں اور ان کا چھوٹا موٹا سین دکھاتے ہیں تھوڑی بہت کے میسٹری دکھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ کیونکہ ابھی نہیں کی سٹوری آگے بھیڑے گی فیلحال جو ہے پرومو یہی تک تھا آپ لوگ جلدے سے لائک کر دینا شیئر کر دینا بابائی